کیا یہ دنیا سچ میں ویسی ہے جیسی ہمیں دیکھتی ہے یا پھر ویسی جیسی ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہے جہاں پر ایک انسان اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے کی وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کہانی کی شروعات میں نیو یوک سٹی پبلشنگ ہاؤس میں ایک آدمی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام ویل ایٹینٹن ہے وہ ایک کامیاب ایڈیٹر ہے پر آج وہ اپنی جاب چھوڑ چکا ہے کیونکہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پریوار کو اور اپنے کتاب لکھنے میں پتانا چاہتا ہے اسی لئے اب وہ فیر فیلڈ آ جاتا ہے جہاں پر ایک سنسان جگہ میں اس کا ایک خوبصورت سا گھر ہے جب وہ اپنی پتنی کو بتاتا ہے کہ اس نے جاب چھوڑ دی اس کی پتنی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کی ویل اپنی جاب چھوڑ کے اپنے کتاب لکھے اپنے سپنے کو پورا کرے ساتھی ساتھ اپنے پریوار کو بھی وقت دے ویل کی دو چھوٹی چھوٹی خوبصورت بیٹیاں بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں سیڑھیوں کے اوپر ایک پرانا کپڑا ہوتا ہے یہ کپڑا اس طرح سے رکھا ہوتا ہے جیسے بند گھروں میں سمان کو ڈھکنے کے لئے رکھا ہوتا ہے ویل کی بیٹیاں اس کپڑے کو ہٹاتی ہے اور اسے دکھاتی ہے کہ وہاں پر ایک خوبصورت ڈیزائن ہے ویل کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ بہت خوش ہے اگلی صبح جب ویل اپنے گھر کے باہر ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ آدمیوں سے بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس آدمی کا نام جیک ہے جو کبھی اسی کے پڑوس میں رہا کرتا تھا لیکن اب وہ اپنی پتنی کے ساتھ نہیں رہتا اسی لئے ویکنڈز پہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آئے یہاں پر جیک کی پتنی جس کا نام این ہے وہ بھی ویل کو بہت عجیب طریقے سے دیکھتی ہے ویل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر لوگ اسے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں اسی رات کو ویل جب اپنی کتاب لکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی چھوٹی بیٹی آ کر اس کے ڈیسک کے نیچے چھپ جاتی ہے وہ اپنے ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ باہر وینڈو پر کوئی ہے ویل اپنی بیٹی کے ساتھ باہر آتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے وہ صرف اس کا ایک بھرم تھا پر اگلی صبح جب ویل باہر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وینڈو کے پاس کسی کے قدموں کے نشان تھی یعنی کہ کل کوئی نہ کوئی وینڈو کے باہر تھا اس کے بیٹیاں بلکل سچ کہہ رہی تھی رات کو جب ویل سو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کچھ آواز آتی ہے وہ دھیرے دھیرے نیچے جاتا ہے اور جب وہ سٹور کا دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر بہت سارے کالیج کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ویل ان کا پیچھا کرتا ہے وہ سب باہر بھاگ جاتے ہیں پر ایک لڑکی وہاں پر گر جاتی ہے ویل اس سے پوستا ہے کہ تم سب یہاں پر کیا کر رہے تھے وہ لڑکی کہتی کہ تم نے مجھے ڈرا دیا اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا ویل کہتا ہے کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں وہ لڑکی اسے بتاتی کہ یہاں پر مرڈر ہوا تھا ویل پوستا ہے کیسا مرڈر وہ لڑکی کہتی کہ تم اس گھر میں رہتے اور تمہیں مرڈر کے بارے میں نہیں پتا پانچ سال پہلے یہاں پر ایک پورے پریوار کا مرڈر ہو گیا تھا ویل پوستا ہے کہ تم میری ونڈو سے کل جھاک رہے تھے تب ہی وہاں پر کھڑا لڑکا کہتا ہے کہ شاید وہ واپس آگے ہے ویل پوچھتا ہے کون واپس آگے ہے پر وہ ویل کو کچھ نہیں بتاتے اور سب کے سب یہاں سے چلے جاتے ہیں ویل واپس سٹور میں جاتا ہے جہاں پر یہ سارے سٹوڈنٹس تھے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری کینڈلز جل رہی تھی دراصل سٹوڈنٹس یہاں پر سپریٹ کال کر رہے تھے یعنی کہ یہ آتماوں کو بلا رہے تھے اگلے دن ویل دو پولیس والوں کی پاس جاتا ہے جہاں پر وہ ان سے اپنے گھر میں ہوئے حادثے کی بارے میں پوچھتا ہے پولیس والے اس سے اچھے سے بات نہیں کرتے دراصل وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتے پر وہ سے بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک آدمی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اور اپنی پتنی کو مار دیا تھا ویل پوچھتا ہے کیا ابھی بھی وہ زندہ ہے جس نے اپنے پریوار کو مارا تھا پولیس والا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ویل ان سے اس کیس کی فائل بھی مانگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ساب ساب منع کر دیتے ہیں کہ ہم پبلک کو فائل نہیں دے سکتے لیکن ویل کو یہاں پر اس آدمی کا نام پتا چل جاتا ہے اس آدمی کا نام ہوتا ہے پیٹر وارڈ ویل رات کو جب گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دونوں بیٹیاں ڈری ہوئی اپنی مام کی گود میں بیٹھی ہیں ویل پوچھتا ہے کیا ہوا اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ باہر کوئی لڑکی فون پر بات کر رہی تھی وہ کسی کو بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر میں پورے کے پورے پریوار کا مردر کر دیا گیا تھا یہاں پر ایک بات اور عجیب ہوتی ہے کہ ویل کی پتنی اور اس کی بیٹیاں کبھی بھی گھر کے باہر نہیں نکلتی ویل سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پڑوس میں رہنے والی لیڈی این اس کی بیٹی نے فون پر کسی سے بات کی ہوگی اسی لئے ان کے گھر پر جاتا ہے اور این سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہے کہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں وہ اس کے گھر کے پاس نہ کرے کیونکہ اس کی بیٹی اب بہت چھوٹی ہے وہ ڈر جاتی ہے این کہتی دراصلے گھر کئی سالوں سے بند تھا لیکن میں اپنی بیٹی کو کہہ دوں گی اور اس کے بعد ویل وہاں سے چلا جاتا ہے ویل دیکھتا ہے کہ این کی بیٹی کھڑکی سے اسے بڑے دھیان سے عجیب طریقے سے دیکھ رہی ہے پر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ویل کو پورا یقین ہے کہ اس رات کو جو آدمی ان کے گھر کے اندر جھاک رہا تھا وہ اس گھر کا پرانا مالک پیٹر وارڈ ہے جس نے اپنے پورے پریوار کو مار دیا تھا اسی لئے وہ کسی بھی طرح سے پیٹر وارڈ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی پتنی اسے نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل دکھاتی ہے جو پیٹر وارڈ کے بارے میں ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے جب پیٹر وارڈ نے اپنے پورے پریوار کو مار دیا تھا تو اسے ہافوے ہاؤس میں رکھا گیا تھا ہافوے ہاؤس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان مجرموں کو رکھا جاتا ہے جن کی دماغی حالت پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہوتی اور اب ویل وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ کسی طرح سے اس کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں پر پیٹر وارڈ رہا کرتا تھا وہاں پر اسے اپنی پتنی اور اپنی بیٹیوں کی تصویر ملتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ پیٹر وارڈ یہ تصویر اس کے گھر سے چھرا کر یہاں پر لے کر آیا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو اسی کمرے میں رہتا ہے ویل کو لگتا ہے کہ یہی پیٹر وارڈ ہے پر وہ اپنی آئی ڈی دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پیٹر وارڈ مجھ سے پہلے یہاں پر رہتا تھا میں اسے نہیں جانتا ویل جب واپس گھر آ جاتا ہے تو اس کی پتنی بتاتی ہے کہ یہ آج پھر کوئی کھڑکی سے جھاں کرا تھا میں نے پولیس کو کال کر دیا ہے اور تب ہی ویل کو اور اس کی پتنی کو بھار ایک گاڑی کے آواز آتی ہے ویل جب بھار جاتا ہے تو گاڑی ویل پر حملہ کرتی ہے اسے مارنا چاہتی ہے پر ویل بج جاتا ہے اب یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے ویل پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہے پر پولیس ویل کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی وہ ویل سے کہتے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے تمہیں سو جانا چاہیے ویل واپس اپنی پتنی کے پاس آتا ہے اس کی پتنی حیران ہوتی ہے وہ کہتے پولیس ہماری مدد کیوں نہیں کر رہی ویل اب اس ہسپیٹل جاتا ہے جہاں پر پیٹر وارڈ کا علاج چل رہا تھا اس ڈاکٹر سے ملتا ہے جو پیٹر کا علاج کر رہا تھا اور جب وہ ویل کو پیٹر کی پانچ سال پرانی ویڈیو فٹیس دکھاتا ہے جب اسے اس سائیکیٹرک ہسپیٹل میں لائے گیا تھا تو ویل پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پیٹر نہیں بلکہ خود ویل ہوتا ہے ویل ڈاکٹر سے حیرانی سے پوچھتا ہے وہ کہتے تو میں ہوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں پچھلے پانچ سالوں سے تمہارا یہاں پر علاج چل رہا تھا ویل ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میرا نام ویل ایٹینٹین ہے نہ کی پیٹر وارڈ ڈاکٹر سے بتاتا ہے یہ تمہارا آئی ڈی نمبر تھا ڈبلو ون ون ایل ایٹینٹین ڈبلو ون ون ایل بن گیا ویل ایٹینٹین بن گیا ایٹینٹین تم نے اپنے آپ کو ایک نیا نام دیا جو کی تمہارا آئی ڈی نمبر تھا ویل یہ سب سن کر پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا آج صبح میں اپنے پریوار کو اپنے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں پانچ سال پہلے تم نے اپنی پتنی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو گولی مار دی تھی تمہاری پتنی نے تمہیں گولی بھی ماری تھی جو تمہارے سر پر لگی تھی پر تم بچ گئے تھے ویل کہتا ہے کہ نہیں تم چھوٹ بول رہے ہو ویل یہاں سے جانے لگتا ہے اور جب وہ ہاسپٹل کی کوریڈور میں ہوتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سب کے سب ویل کی طرف آنا شروع کر دیتے کیونکہ وہ ویل کو جانتے ہیں ویل پانچ سالوں سے یہاں پر تھا ویل کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور جو گھر صبح تک اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا اب اسے وہ ایک ویران گھر کی طرح دیکھتا ہے جو کی اس کی زندگی کی حقیقت ہے ویل گھر کے اندر جاتا ہے جہاں پر اسے ٹوٹی فوٹی ویران چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے دراصل پانچ سال پہلے جب اس کے پریوار کے ساتھ یہ درگھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد اس کی دماغی حالت پوری طرح سے انسٹیبل ہو گئی تھی یہ اتنا بڑا حاصل تھا کہ اس نے اس پر یقین کرنا چھوڑ دیا ساتھی ساتھ اس نے اپنے دماغ کو یہ یقین دلوا دیا ہوتا ہے کہ اس کا پریوار پوری طرح سے ٹھیک ہے اور زندہ ہے اس کہانی کی شروعات میں جب وہ اپنا جوب چھوڑ کر اپنے گھر آتا ہے وہ اسی سائیکیٹرک ہاؤسپیٹل سے گھر واپس آیا ہوتا ہے جہاں سے وہ ابھی ابھی آیا ہے دراصل یہاں پر ہمیں جتنی بھی کہانی دکھائی جا رہی ہے وہ سب کی سب ویل کی آنکھوں سے دکھائی جا رہی ہے جس کا اصلی نام پیٹر وارڈ ہے لیکن اب ویل کو یعنی کی پیٹر وارڈ کو سچائی کا کچھ حد تک احساس ہو چکا ہے اسی لئے اسے اصلیت کی دنیا بھی دکھنا شروع ہو جاتی ہے پر ایک بار پھر سے وہ اپنی بھرم کی دنیا میں خو جاتا ہے اس کی پتنی اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس سے پوچھتے کہ ہاؤسپیٹل میں کیا ہوا ویلو سے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم صرف میری دماغ کی ایک کل پناہ تم اس دنیا میں ایکسسٹ نہیں کرتی اور میرا نام ویل اٹنٹن نہیں بلکہ پیٹر وارڈ ہے اس کی پتنی کہتی ہے کہ ایسا پھر کبھی مت کہنا وہ اس کی سر پر ہاتھ لگاتی ہے وہ کہتی ہے کہ شاید تمہاری طیبیت خراب ہے اس کے بعد ویل رات کو سو جاتا ہے اور تب ہی اس کی پتنی بچوں کی کمرے سے اسے آواز لگاتی ہے ویل جب بچوں کی کمرے میں جاتا ہے تو اس کی پتنی کہتی ہے کہ تم نے اپنی بیماری اپنے بچوں کو دے دی اس کے دونوں بچے بیمار ہوتے ہیں اور وہ جب اپنی بڑی بیٹی کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گردن پر گولی کا نشان ہوتا ہے اور ایسا ہی نشان اس کی چھوٹی بیٹی کے چھاتی پر بھی ہوتا ہے جہاں پر گولی آر پار ہو گئی ہوتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس کی دونوں بیٹیوں کی مرتی ہو جاتی ہے اس بات سے اس کی پتنی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے دراصل یہ پوری کی پوری ویل کی مینٹل بیٹل ہوتی ہے جس سے وہ لڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں اس طرح سے دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس بات پر اب یقین کرنا شروع کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ویل نہیں بلکہ پیٹر وارڈ ہے اور اسی لئے اب وہ اپنی بیٹیوں کی مرتی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے پر ابھی بھی اس کی پتنی اس کے ساتھ ہے وہ اپنے پتنی کو گلے لگاتا اور کہتا ہے کہ تم اب اس دنیا میں نہیں رہی تم مر چکی ہو اور تب ہی بہار کوئی دروازہ نوک کرتا ہے اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر سرکاری بھی بھاگ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں دراصل یہ گھر پوری طرح سے ٹوٹا فوٹا ہوا ہے اور سرکار کسی کو بھی اس طرح کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی ویل کے پورے گھر کو سیل کر دیا جاتا ہے وہ سرکاری آفیسر سے کہتا ہے کہ میرا پریوار اندر ہے تب ہی یہاں پر اس کے پڑوس میں رہنے والی لیڈی جس کا نام این ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں سچ میں اپنا پریوار دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ دیکھو میری پتنی اوپر کھڑکی پر کھڑی ہے اسے اپنی پتنی دکھ رہی ہوتی ہے لیکن جب این دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا این اسے کہتی ہے کہ یہ سچائی نہیں ہے اگر تم سچائی جاننا چاہتے ہو تو تمہیں قبرستان جانا چاہیے جہاں پر تمہارے پورے پریوار کو دفنائے گیا تھا ویل پوری رات پیڑ کے نیچے بیٹھا رہتا ہے اور اگلی صبح وہ این کے گھر جاتا ہے وہ این سے پوچھتا ہے کہ جس رات کو یہ حاصل ہوا تھا اس رات کو تم کہاں تھی این اسے بتاتی ہے کہ اس رات کو مجھے بھار جانا تھا پر میں بھار جان نہیں پائی اسی لئے میں گھر پر اکیلی تھی ویل کو اب پوری طرح سے یقین ہو چکا ہے کہ وہی پیٹر ہے پیٹر اب این سے پوچھتا ہے کیا میں نے اپنے پورے پریوار کو مارا تھا این کہتی کہ نہیں پیٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا وہ کہتی ہے بس پتا ہے دراصل پیٹر کی وائف اور این دونوں بیس فرینز تھے پیٹر اسے کہتا ہے کہ جب پہلی بار میں تمہیں ملا تھا تب تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میرا نام ویل نہیں بلکہ پیٹر ہے وہ کہتی ہے تم نے اپنے آپ کو ویل نام سے انٹریڈیوز کیا تھا اسی لئے میں کچھ نہیں کہہ پائی اب کچھ ہی دیر بعد یہاں پر این کا ہزبند آتا ہے جس کا نام جیک ہے جو اس کہانی میں شروع میں پیٹر کو بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا وہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایک سائکوپیت ہے اسی لئے میں اپنی بیٹی کو یہاں پر نہیں رہنے دوں گا اس کی بیٹی بھی گھر سے نکل جاتی ہے اسی رات کو پیٹر ایک بار پھر سے واپس اپنے گھر پر جاتا ہے جہاں پر کچھ دیر بعد این بھی آ جاتی ہے این پیٹر سے کہتی کہ تمہیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے نہیں تو تم اپنے دماغ کا سنتولن کھو دھوگی پیٹر این سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا وہ کہتی ہے میں نے ہسپیٹل میں تمہیں سب کچھ بتایا تھا اور اب تمہیں اپنے پریوار کو جانے دینا ہوگا اور اب پیٹر کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے کہ جس رات کو یہ حاصل ہوا تھا وہ اپنی پتنی سے فون پر بات کرتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا وہیں پیٹر سے بات کرتے ہوئے اس کی پتنی کو کسی کے قدموں کی آہت آتی ہے اور جب وہ بھاڑ جاتی ہے تو وہ دیکھتے کہ وہاں پر ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے سامنے اس کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ اس آدمی کو کہتے کہ پلیز اپنی گن کو نیچے کرو پیٹر فون پر یہ بات سن لیتا ہو بھاگتا ہو اپنے گھر کی طرف آتا ہے پر جب تک وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اس آدمی نے اس کی دونوں بچیوں کو اور اس کی پتنی کو بھی گولی مار دی ہوتی ہے حالانکہ اس کی پتنی ابھی بھی زندہ ہوتی ہے پیٹر اس آدمی تک پہنچ جاتا اور ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اب پیٹر کی پتنی کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے پیٹر کی پتنی اس آدمی کو مارنا چاہتی اسی لوگ گولی چلاتی ہے لیکن گلتی سے گولی پیٹر کے سر پر لگ جاتی ہے حالانکہ پیٹر کی جان تو بچ گئی تھی لیکن وہ اس پورے ہاتھ سے کو بھول چکا تھا لیکن اب اسے سب کچھ یاد آ چکا ہے وہ اہن سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی پتنی کو نہیں مارا دراصل اس کی پتنی نے جو گولی چلائی تھی وہ اس کی سر پر لگی تھی لیکن ہو گیا تھا کہ شاید اسی نے اپنے پورے پریوار کو مارا ہے لیکن کیوں اسے یہ نہیں پتا تھا پر اب وہ سج جان چکا ہے سی لوگ این سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے پریوار کو نہیں مارا اب یہاں پر این کا پتی جیک جس سے این کا ڈائیووز ہو چکا ہے وہ بھی آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ پیٹر اور این کو سمجھ پاتے ہیں یہاں پر وہ خونی بھی آ جاتا ہے جس نے پیٹر کی بچیوں کا اور اس کی پتنی کا خون کیا تھا دراصل ہی جیک کہی آدمی ہوتا ہے وہ پیٹر کو مار مار کے بھی ہوش کر دیتا ہے ساتھی جیک بھی اپنی پتنی این کو کلورو فوم سے بھی ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد پیٹر کو نیچے تہکانے میں فیک دیا جاتا ہے جیک اس آدمی کو جس نے پیٹر کے پورے پریوار کو مارا تھا اسے دو گولیاں مار دیتا ہے وہ کہتا ہے تم بچوں کے خونی ہو دراصل پیٹر نے اس رات کو اس آدمی کو اپنی پتنی کو مارنے کے لئے بھیجا تھا کیونکہ اس کا اپنی پتنی این سے ڈائیووس ہو چکا اور وہ اپنی بیٹی کی کسٹڈی چاہتا ہے جو این اسے نہیں دے رہی ہوتی اسی لئے اسے مروا کر اپنی بیٹی کی کسٹڈی اپنے پاس لینا چاہتا تھا پر وہ ہٹمین گلتی سے پیٹر کے گھر چلا گیا اور اس نے اس کے پورے پریوار کو مار دیا اب جیک اپنی پتنی این کو اپنے کندے پر اٹھا کر سیڑیوں سے نیچے جاتا ہے اور تب ہی اوپر سے پیٹر کی پتنی دروازہ کھولتی ہے جیک اوپر دیکھتا ہے لیکن اسے اوپر کوئی بھی نہیں دیکھتا یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹر کی پتنی کی آتما آج بھی اس گھر میں موجود ہے وہ صرف اس کی دماغ کا برم نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کا استطح تو یہاں پر ہے جیک اپنی پتنی کے ہاتھ باند دیتا اور پورے گھر میں آگ لگا دیتا ہے تاکہ وہ چل کر مر جائے اور اس کا پورا الزام پیٹر کے اوپر آ جائے پر پیٹر اب ہوش میں آ چکا ہے وہ جیک کے اوپر حملہ کر کے اسے بھیوش کر دیتا ہے اور اس جلتے ہوئے گھر سے این کو بھاہر لے آتا ہے جیک بھی یہاں پر بھاہر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ تہکانے میں اسے سیڑیوں سے اوپر جانا ہوگا اوپر وہ آدمی ہوتا ہے جسے جیک نے گولیاں ماری تھی جو اس کا خود کا ہٹ مین ہے وہ سیڑیوں پر پیٹرول ڈال دیتا ہے تاکہ جیک اوپر نہ آ پائے جیک اسے گولی مار دیتا ہے پر ساتھی ساتھ یہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس سے جیک کی مرتی ہو جاتی ہے وہیں پیٹر ایک بار پھر سے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اسے اس کی پتنی کی آتما دیکھتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اس کی پتنی کی آتما بولتی کہ اب تمہیں جانا ہوگا یہاں پر جیک کو اپنے بچوں کی آتما بھی دیکھتی ہے وہ انہیں اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اس کے بعد جیک اپنے پورے پریوار کو الویدہ کہہ گی اپنی وہ کتاب جو لکھ رہا ہوتا ہے سیڑیوں کے نیچے سے نکال کر گھر سے باہر آ جاتا ہے باہر اب پولیس اور فائر بگیٹ بھی آ چکی ہے پیٹر یہاں سے نکل جاتا ہے کچھ وقت بعد دکھائے جاتا ہے کہ پیٹر اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی گھٹا تھا اس پر وہ کتاب لکھتا ہے ڈریم ہاؤس جو اب بیس سیلنگ بک بن چکی ہے یعنی کہ اب وہ ایک کامیاب رائٹر بھی ہے جیسا کہ وہ بننا چاہتا تھا حالانکہ اس کتاب میں جو اس نے اپنے پتنے اور اپنے بچوں کے بارے میں لکھا تھا وہ سچ میں ان کی آتما تھی جو اسے دکھا کر دی تھی اور دنیا اسے ایک بیماری کے طور پر ہی لیتی ہے تو یہ تھی پوری کہانی فلم ڈریم ہاؤس کی یہ فلم ایئر 2011 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6 اس مووی کا بجٹ تھا 50 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 40 ملین ڈالرز کی یعنی کہ کمائی کے طور پر یہ فلم ایک کامیاب فلم نہیں تھی اور امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی